بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو ایسے غیر ملکیوں کے لیے ہے جو سعودی عرب سے چھٹی پر اپنے ملک جاتے ہیں خروج اودہ ویزہ لگوا کر جاتے ہیں اور مقررہ مدت میں واپس نہیں آتے تو ان کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے اس مدت کا تائین وہ کس حساب سے کریں گے کب سے وہ تین سال کا عرصہ کاؤنٹ کریں گے تاکہ دوبارہ نئے ویزے پر واپس آ سکیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سوالے سے جوازات کا قانون کیا کہتا ہے سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کو چھٹی پر جانے کے لیے ایگزٹ ری انٹری ویزہ جسے عربی میں خروج اودہ اور عرف عام میں چھٹی کہا جاتا ہے حاصل کرنا ضروری ہے خروج اودہ کی فیز سو ریال مہانہ ہوتی ہے تاہم ابتدائی طور پر یہ دو مہینے کا جاری کرایا جاتا ہے جس کی یکمشت فیز جو کہ دو سو ریال ہوتی ہے ادا کرنا ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو جتنے مہینے کی چھٹی زیادہ چاہیے اس حساب سے آپ نے سو ریال فیز ادا کرنا ہوتی ہے خروج اودہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکی یعنی جو لوگ چھٹی پر جاتے ہیں لیکن دوبارہ واپس نہیں آتے مکررہ مدت کے دوران ان کو محدود مدت کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے لیکن بلیک لسٹ کی مدت کا تعیون کرنا اہم ہوتا ہے اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس حساب سے اپنے تین سال کا ٹائم پیریڈ کاؤنٹ کرنا ہے تاکہ جب آپ نیا ویزا لے کر دوبارہ سعودی عرب آ رہے ہوں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس میں جس چیز کا سب سے پہلے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ خروج اودہ کی مدت کا حساب اسلامی سال ہجری کی تاریخ سے کیا جاتا ہے یعنی جو سعودی عرب کے اندر کیلنڈر رائج ہے ہجری کیلنڈر آپ نے اس حساب سے اس کا تعیون کرنا ہوتا ہے تاریخ کا تعیون خروج اودہ کی انتہائی مدت ختم ہونے کے ایک ماہ بعد کیا جائے گا یعنی اگر آپ کا دو مہینے کا خروج اودہ لگاوا تھا تو آپ جب آپ کا دو مہینے کا خروج اودہ ایکسپائر ہو جائے گا اس کے ایک مہینے بعد سے آپ نے اس کا حساب کرنا ہے خروج اودہ کی انتہائی مدت ختم ہونے کے بعد اگر اس کی مدت میں اضافہ نہ کیا گیا ہو تو مدت ختم ہونے کے چھ ماہ بعد جوازات کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ خود بخود ہی اس ورکر کو خرج والام یعود کی کیٹیگری میں شامل کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا بندہ جو چھٹی پر گیا اور پھر واپس نہیں آیا خرج والام یعود کا مطلب یہ ہوتا ہے جوازات کے مطابق کفیل کی جانب سے کارکن کو خرج والام یعود کی کیٹیگری میں خروج اودہ کی مدت ختم ہونے کے ایک مہینے بعد شامل کیا جائے گا جس کے لیے آپ کی کمپنی آپ کا کفیل اپنے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ کے ذریعے جوازات کی تواصل سروس کا استعمال کرتے ہوئے درخواست دیتا ہے کہ میرا یہ غیر ملکی چھٹی پر گیا تھا واپس نہیں آیا تو اس کا ویزہ کینسل کر دیا جائے تو آپ کو پھر خرج والام یعود کی کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے اس خلاف ورزی کے زمرے میں آنے والوں کو تین سال کے لیے سعودی عرب میں بلیک لسٹ کیا جاتا ہے جس کے دوران ایسے افراد صرف اپنے پرانے کفیل پرانی کمپنی کے نئے ویزے پر ہی سعودی عرب آ سکتے ہیں اگر وہ کسی بھی دوسری کمپنی یا دوسرے کفیل کے ویزے پر آنا چاہیں تو اس کے لیے ان کو تین سال کے عرصے کا انتظار کرنا ہوگا جب تین سال مکمل ہو جائیں گے تو پھر ہی وہ نئے ورک ویزے پر سعودی عرب آ پائیں گے مدت کے تائین میں بعض افراد کی جانب سے یہ غلطی کی جاتی ہے کہ وہ تاریخ کا درست حساب نہیں رکھتے اور اسلامی سال ہجری کے دن کا تائین کرنے میں غلطی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نیا ویزا لے کر جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ سعودی عرب کے رپورٹ پر انٹری نہیں دی جاتی اور واپس بھیج دیا جاتا ہے امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کی رہنمائی ہوئی ہوگی اگر وہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں پوچھئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ اسی طرح سعودی عرب کی اہم ترین خبریں اور نیوز اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں